موسیقی نمشہ رب دیکھ رہے ہیں انڈیا لائنڈ نیوز اور میں ہوں مکیش شاہی آئیے نظر ڈالتے ہیں پرنک سماسہ رب پر مہراش کے سانگلی میں پدمشری شودھانسو کی جن ستابدی کے اوسر پر کبھی سمیلن کا آئیتن کیا گیا پدمشری کبھی سودھانسو ان کی جن ستابدی ورش کی اوسر پر سدانند سہیتی منڈل کی درف سے اوٹوم پر اکل خوپ میں آئی جیت امرت محصوب سہیتی سمیلن میں کبھی اشوک نائی گاوکر، ارون مہاترے، کبھی ڈاکٹر مہش کلوسکر کی اپستیتی میں بہاردار کبھی سمیلن سمپن ہوا اسے درشکوں نے کافی سا رہا کبھی منگیش پڑھ گاوکر کی کبھیتہ کے کعوے محفیل کی شروعات ہوئی کبھی مہشور کلوسکر نے اپنی کبھیتہ میں کوکن بھومی کا ورنن کیا کبھی ارون مہاترے نے سکولی دن تتھا گاو کی یادوں پر ادھارت کبھیتہ پیش کی کے مادم سے پرستود کی سپریم کورٹ کے چار سینئر ججو دوارہ پریس کانفرنس کرنے پر آزم خان نے کیا کچھ کہا آئے ہم آپ کو دکھا کے سپریم کورٹ کے چار سینئر ججو دوارہ پریس کانفرنس کر سوال کھڑے کرنے پر سمالدی پاٹی کے قدوار نیتہ آزم خان نے اس ماملے کو دیش کیلئے دوربھاگ پون بتایا آزم خان نے کہا دیش کا دوربھاگ تو ہے کہ آج ملک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں انصاف کی وہ عدالت جس کے بعد صرف آسمان بستہ ہے جو زندگی میں لوگ نہیں پہنچتے زندگی کے بعد پہنچتے ہیں اگر اس عدالت کے ججز اتنے بے سہرہ اتنے بے بس اور اتنے مایوس ہو جائے کہ ماملے کو پریس کے سامنے پیش کرے اور پھر نیشن پر چھوڑ دے کہ نیشن ڈیسائیڈ کرے ایک سو پچیس کروڑ کے ہندوستان کا مقدر کا زمینی فیصلہ کرنے والے لوگ اتنے بے بس ہو گئے اس سے زیادہ ملک کی بدنیسی بھی اور کیا ہو سکتی ہے دیکھئے دیش کا دربہ کے تو ہے ہی کہ آج ملک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں انصاف کی وہ عدالت جس کے بعد صرف آسمان بچتا ہے اور وہاں زندگی میں لوگ نہیں پہنچتے زندگی کے بعد پہنچتے ہیں اگر اس عدالت کے ججز اتنے بے سہارا اتنے بے بس اور اتنے مایوس ہو جائیں کہ معاملے کو پریس کے سامنے پیش کریں اور پھر نیشن پر چھوڑ دیں کہ اب اسے نیشن ڈیسائیڈ کریں اترپدیش کے رامپور سے سوریش کمار دیوکر کی ریپورٹ اترپدیش کے کانپور دیہات کے بھوگنیپور چھتر میں دھڑیلے سے شراب کا نیرمان کیا جا رہا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک خاص ریپورٹ کانپور دیہات میں ان دنوں زہریلی شراب دھڑیلے سے بن رہی ہے اور بگ بھی رہی ہے جہاں ادھیکاریوں کی مانے تو اویش شراب بنانے کو روکنے کیلئے تو ہر روز چھاپیماری کی جا رہی ہے آپ کاری ادھیکاری کی بات کر رہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب اویش شراب کا کاروبار بلکل ختم ہو چکا ہے دیکھئے سپیشل ریپورٹ صرف انڈیا لائیو نیوز پر کیسے بنتی ہے زہریلی شراب لائیو تصویروں کے ساتھ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کانپور دیہات کے بھوگنیپور شتر کا ایک ایسا گاؤ جہاں پر ہوتا ہے زہریلی شراب کا کاروبار دراصل یہ کاروبار نہ تو چوری سے نہ ہی چھپ چھپا کر اس گاؤں میں کھولے آم کیمیکل یوکت ملتی ہے شراب جب اس کی بھنک جب انڈیا لائیو نیوز کی ٹیم کو لگی تو سننے میں تو عجیب لگا لیکن جب پہنچ کر بھوگنیپور شتر کا فریرہ پور کبوتری ڈیرہ ہم نے زائزہ لیا تو تصویریں تو کچھ الگ ہی دیکھنے کو ملی کبوتری نام سے کون بیچ رہا ہے کہاں بنتی ہے کہ جو کہتے ہیں کھنٹا کہاں کہاں سے لوگ پینے آتے ہیں ہاں پہ بہت دور دور لوگ آتے ہیں آسے ماؤں دیکھ تجھے نہیں اچھا پورا گاؤں پیتا ہے آج سکر بیمار نہیں ہوا بیمار ہوتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں بچوں میں خرق پڑتا ہوگا یہاں پر مر شراب بناتے ہیں اور مہلائے بیچتی ہیں ایسا اس لیے کہ ادھکاری بھی ان مہلائے کو پکڑنے میں ہچ کچاتے ہیں دراصل یہ شراب بیچنے والی مہلائے پترکار ہو یا ادھکاری دیکھ کر اگر ہو جاتی ہے جب ہم نے جیلے میں زہریلی شراب کے بارے میں جیلے کے آپکاری ادھکاری سے بات کی تو ان کا صاف طور سے کہنا تھا کہ شراب زہریلی نہیں ہے سر کانپر دیہات کے کئی چھتروں میں عوید روپ سے زہریلی شراب بن رہی کیا کاروائی کر رہی ہے آپکاری زہریلی شراب بن رہی عوید روپ سے بنائی جا رہی ہے عوید روپ سے بنائی جا رہی ہے اب یہاں چل رہی ہے بھی پانس تاریت تک اب یہاں آپ کا ایک دوارہ چلائے گئے ہیں روز دبیس ہو رہی ہے کل بھی دبیس ہوئی تھی رسولہ واد شیطر میں اور بھولیمپور شیطر میں آج بھی دب اس کے لئے سکندرہ چیتر میں گئے ہو گئے اس وقت اتر پردیش کے کانپور دیہات سے راہل کمار ترویدی کی ریپورٹ اوناو جنپت کے اچل گن تھانا چیتر انترگر گیہوں کے کھیت میں ایک جلا ہوا یوک کا سو ملا اوناو جنپت کے اچل گن تھانا چیتر کے گاؤ بلائیہ کے پاس روٹ کنارے گیہوں کے کھیت میں جلا ہوا شعب کی خبر ملتے ہی شیطر کے لوگ موقع پر پہنچ گئے وہی بلائیہ کے گاؤ کی رہنے والی رماواتی کے ایک لوتے اپنے بیٹے رمیش کے روپ میں چائے بنانے کو لے کر ماملہ سامنے آیا ہے بتایا کہ رمیش نے گیہ سیلنڈر بھر کر گھر میں رکھ دیا بڑی ماں سے چائے بنانے کو کہا بڑی ماں کچھ سمجھ پاتی کہ کچھ گھنٹو بعد گاؤ کے باہر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا کر جان دے دی شیطری لوگوں میں چرچہ کا وشے بنا رہا کہ گاؤ میں اس بڑی ماں بیٹے کے علاوہ ایک دوسرے کو کوئی نہیں تھا جو سہالہ تھا بڑی ماں کا رو رو کر برا حال رہا سبیرے جو ہے وہ گھر سیلنڈر بھرانے گیا تھا گھر سیلنڈر بھرا کر کے واپس آیا تو ماں سے کہنے لگا کہ تمہاری چائے بھائی نہیں بنی ورطن ورطن جو ہے صاف آف کر رہی ہو کافی لیٹ ہو گیا تو معاملہ تو جو ہے ماں نے کہا کہ برد ہوں ماں نے کہا کہ برد ہوں اور میں جو ہے چائے بنا رہی ہوں میٹے پیلو تو جاؤ تو ٹھیک رکھو چائے لوگوں نے اس کی سوچنا ستھانی پولیس کو دے دی موقع پر پہنچی پولیس نے شوک و پوسپاٹم کے لیے بیج دیا اتر پڑیش کے انہوں سے وینو دنشاد کی ریپورٹ وقت چلا ہے ایک شوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد لنہی کلی سون پری چاند دولارے نہیں پانی تو پلا دو چھ مہنے تو ہونے دے دودھے پی روز دے دو رکھ جا پہلے چھ مہنے تو ہونے دے اس پر کیوں نہیں کیونکہ چھ مہنے سے پہلے کچھ اور کھلایا پیلایا تو ہو جائے گا دست چھ مہنے تک صرف ممی کا ای ڈودھ سمجھی شیطر انترگت پولیس نے عوید سرسو بنانے والے فیکٹری جبت کیا بہرائی شیطر کے رام گاؤ تھانہ انترگت بڑھین باگ محمد نگر میں عوید سرسو تیل کے فیکٹری میں پچھلے کئی سالوں سے سنچالک محمد سلیم کے دوارہ عوید سرسو تیل بنانے کا کارے چل رہا تھا مقبیر کی خاص سوشنا پر رام گاؤ تھانہ دکش برمانان سنگھ سیو مہسی اپنی پولیس ٹیم سہید وخادی ویبھاگ اور سیل ٹیکس انکم ٹیکس ویبھاگ کی سمنیگیت ادھکاری دوارہ چھپ ماری کر سیکرو ٹین نکلی تیل سہید ہزارو ٹین نے پلینڈٹ آئل آئل کیمیکل کے ساتھ عوید فیکٹری کو سیز کیا گیا تتہ سنچالک کرنے والے محمد سلیم کو موقع پر پولیس نے ہراسط میں لے کر پوشتاش کر رہی ہے اترہ پردیش کے بہرائے سے محمد ماجد کی ریپورٹ جالاؤں کے سائلہ کے سرپنچ نے بھوم آفیاں کو فائدہ دینے کے لیے پٹہ شدہ جمین سے ناشتہ نکالا سائلہ گرام پنچائت کے سرپنچ ان دنوں کافی چرچہ میں بنے ہوئے ہیں اب ان کے کارنا میں جنتہ کے سامنے بھی آنے لگے ہیں ان کے کارنا میں سے ایک کارنا ما حالی میں سامنے آیا ہے جس میں سائلہ سنپنچ نے بھوم آفیاں کو فائدہ دینے کے لیے پچھتر سال پورا نے پٹہ سدہ زمین سے پکہ نرمان توڑ کر راستہ نکال دیا یہ ماملہ سائلہ کے ویرانہ روڈ ستھت پونچہ سیری کا ہے یا پر سرپن سوریش راج پوروہیت نے سائلہ نیواسی کانتی لال پوتر پکراز جی چھتر گوتا جین زمین کے پٹہ سدہ زمین سے پکہ نرمان توڑ دیا ساتھ یہاں سے اسی زمین کے پیچھے والی زمین کیلئے راستہ نکال دیا رائیسان کے جالوں سے رمیش فلواریا کی ریپورٹ نگر پالی کا پرشت منندگڑ کے ادھیقش نے اپنے تین سال کے کارکال پورے ہونے پر پریش وارتہ کی نگر پالی کا پریشت منندگڑ کے ادھیقش راج کمار کے شروعانی نے اپنے تین سال کا کارکال پورا ہونے پترکاروں سے چرچا کی نگر پالی کا کے سبا ککش میں آیو جیت پتر وارتہ میں کئی پارشت بھی اپستیت تھے پترکاروں سے چرچا کرتے ہوئے راج کمار کے شروعانی نے تین سال کے کارکال کی اپلپدیا گنائی اور آنے والے سمیں کی کاری یوزنہ بھی بتائی نگر پالی کا ادھیقش نے کہا کہ دلگرد راجنیتی سے اوپر اٹھ کر وہ شہر کی ملبوس ویداؤ کے لئے کام کر رہے ہیں جل آوردھن مخرجی کی ریپورٹ پنجاب کی فیروزپور میں آکالی ویدھائیق کے دو پتروں کو جمانت نہ ملنے پر پولیس نے انہیں ریمانٹ پر لیا جیلا فیروزپور میں بھاسپائی سکھ کانسلر کے کنکاروں کی بیت بھی کے ماملے میں سابقہ آکالی ویدھائیق کے دو کانسلر پتروں کو پولیس کا ملا دو دنوں کا ریمانٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں دونوں کی زمانت کی عرضی ہوئی خارج آتما سمرپن کے علاوہ نہیں تھا کوئی اور چارہ فیروزپور چھاونی میں بھاسپا کے سکھ کانسلر کی داڑی کی کی کیسوں کی بیت بھی کے ماملے میں پولیس کے پاس آتما سمرپن کرنے والے پورو آکالی ویدھائیق کے دو کانسلر پتروں کو فیروزپور پولیس نے مانے عدالت میں پیش کر کے ریمان کی مانکی جن کو مانینے عدالت نے ایک سکھ کانسلر کے ماملوں میں اکالی نیتا کے دونوں کانسلر بیٹوں کو دو دینوں کا پولیس ریمان ڈے دیا پنجاب کے فیروزپور سے پنکچ کمار کی ریپورٹ ممتاز زیویری انڈیا لائیب نیوز ممبئی انڈیا لائیب نیوز بس اتنا ہی فیر ملیں گے نیک امروک ساتھ نمشکار لیکن چلتے چلتے گزار اس بنتی انروب اگر آپ کے پاس کوئی سمسیہ ہے یا آپ کے کوئی گھٹنا گھٹید ہوئی ہے تو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے نمبروں پہ آپ ہمیں سیدھے سمپر کر سکتے آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئی دی انڈیا لائیب نیز چینل ایمیل ڈاٹ کام آپ ہمارے ویبسائی پہ بھی لائیب کر سکتے ہیں www. انڈیا لائیب ڈاک 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 ڈاک